اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میرا بھی سوال ہے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں میرا بھی سوال ہے آپ سے چلو 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 کہ دیکھئے یہ کتابوں میں یہ لکھا ہے یامی کے اشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ہر وقت رونا روتے ہیں جی فرقہ باریت فرقہ باریت کس کسیس کا رونا روئے ہیں بڑی بری چیز ہے بڑی بری اب برائی پہ تو اتفاق ہوگیا ملک بھی تباہ ہو رہا ہے معاشرہ ٹوٹ رہا ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں کتر و گارج بھی ہو چکی ہے اب اس کے بعد اگلی بات جلدی کا کام شیطان کا ہو مجھے جب بتائیے کہ یہ سارا لکھا فران نے یہ لکھ دیا میں قدر بہت برا ہو گیا ہو گیا میرے لوو فارق جی مزتا یہ ہے کہ ایک دوڑ سو سال پہلے جو کتابوں میں چیزیں دفن ہوئی ہیں یا زیادہ زیادہ ملے گی تو اردو بزار میں ملے گی یا لیبریڈیا میں ملے گی ان کو چینلز میں لاکھ پیش کرنا ملک اور کون کی کون سی خدمت ابھی بات داد ہے بھائی ابھی بات داد ہے کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے انجینئر صاحب نے نکالے یار اگر میں نے اسامول ارمین البریلویہ اور المحنت کسی کون سے کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں پرنٹ کیوں کر رہے ہو رکھو اپنی کتابہ نو لاو چوہ کی چراغ کے آگ جن میں گستاکیاں لکھی ہیں اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائیں ہیں تمہارے بزرگوں نے دیکھیں بات سنیں بتاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے یا پرسنل یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے کسی گروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے دادے نے تیرے دادے کے بارے میں یہ گالی دیئی ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی سانو نا پیٹو اپنے بزرگوں نو پیٹو تیرے بارے میں اس نے اس کو کافر کا تیرے بارے میں اس نے اس کے بارے میں شیطان کا ٹولا کا جنڈ کا ہے آہ واقعی واقعی اس کے بعد چوتھی نسل کو آپ وہ کتابیں کھول کھول کے دکھاتے ہیں چینلوں کے پر کے جلی نا تیری بھی جلی نا مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ انتشار پیدا کرنی کی کوشش پلیز انتشار پیدا کرنی کی کوشش کر رہے ہیں آپ افتراک پیدا کرنی کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے میں قدوسی صاحب کی بات کے ساتھ سو فیصد اینگری کرتا ہوں کہ اگر تو میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے وہ بتا کر اگر تو میں نے قومت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال کے رکھو پھر تو قدوسی صاحب کی بات سو افیس سے ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں بچ جاؤ اپنے بڑوں کو طلاق دے دو خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جھڑ جاؤ تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے ان کے کام ڈالنے سے پچ جاؤ یہ میں نے کیا ہے ہمارے سوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑتے ہیں آپ لوگوں نے بچتوں کے پاس لکھا ہے یا امام بریلمی ہوگا یا امام دوپندی ہوگا یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں سوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑتے ہیں الحمدللہ بات پوری ہوگی دیکھیں جو بات سنیئے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے زبان استعمال کیا یہ میرے مزاج کے خلافے سے میں اس زبان میں جواب نہیں دے سکتا یہ ان کا انداز ہے میں نے بہت زیادہ ان کو نہیں سونا لیکن تھوڑا بہت سونا یہ ان کا معمول ہے یہ بڑی غیر پارلیمانی زبان ہے پہلے خیر کوئی مسئلہ آگے چلتے ہیں سٹاپ سٹاپ I don't like where this is going یا یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہوگئے بھئی کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی ویسے کام بگڑت ہے ہاں سیدھی سی بات ہے مولی جو دماغ ہی دوے پاسے جانتا ہے مسئلہ یہ ہے جی فرقہ واضی بڑی چوز بیڑی چیز ہے فرقہ بلدی بڑی بڑی چیز ہے پھر کیا کریں جی یہ بریوی بڑے انفی بڑے سارے بڑے ہیں پھر کیا کریں ہم مسلم علمی کتابی نیا فرقہ بنا لیتے ہیں سالے دوب امممہ سوالہ جو آپ دے ایک اٹھ گلتو کر رہے ہیں فرقہ کیا ہوتا ہے یہ تو فرقہ ہوتا ہے ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں کبھی بہت اپتا ہوں بلکو مل فرقہ یہ اس کا ثبوت دے فرقہ کیا ہوتا ہے ان کے ماننے والے کبھی آپ سوچل بیڈیا پر دیکھ لیں ان کے ماننے والے ان کی تقریلوں کے لیچے چینل کے لیچے باس حابہ کرام کے بارے میں بارے بغیرہ استاد جی رکو ذرا صبر کرو ابو بکر صاحب ٹائم کیامت تک ہے فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں ہماری کو مسجد دکھائیں فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے ہماری کو چندہ بک دکھائیں فرقوں کا ایک وہ بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے باقی سارے کافر اور میں مسلمان میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ہارے سوڑے سب کے پیچے نمازیں پڑتے ہیں اللہ خلانت تیرے جمعن دے ہاتھ کنجرا ہاتھ کنجرا او بنو امیہ جو ہے نا جی یہ تو حضرت علی حسن حسین کے ساتھیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے نا بیسے میں تو کبھی بھی نہ ادھر بھی نہ بیٹھنے دوں ان لوگوں کو تو آڈی اے بھی اوقات نہیں تو آنو تو میں اپنی جوتیاں دے نا بمڑ دے ماں گستاخو تو اسی ساڑے مولا علی تے لند نہ کروائی آنے تو آنو اسی نیڑے لگن دے گئے وابیوں منحوسو یزیدیوں بنو امیہ کے گولاموں بھائی بھائی کیا اے